بسم اللہ الرحمن الرحیم خوشبودار اور مزیدار قسم کے چاول بن کے تیار ہوں گے اس لئے ریسپی کو آپ نے فل واش کرنا ہے کچھ ٹپس میں آپ کو بتاؤں گی جس کے ساتھ آپ اس طرح کے چاول ہمیشہ بنا کے تیار کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی بناتے ہیں بہت شاندار قسم کے ویجیٹیبل رائس اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹیفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے ریجیٹیبل رائس کنانے کے لئے میں نے لیا ہے ایک پینر اس میں آل ڈال دی ہے مسترڈ آل جو کہ میں نے اس میں ہاف کپ یوز کی ہے اور اس میں انین میں نے ایک میڈیم سائز کا سلائسز میں کٹ کر کے ڈال دی ہے اب اس پیاس کو جو ہے ہم فرائی کریں گے اور اتنا فرائی کرنا کہ یہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے کلر اس کو ہم نے زیادہ نہیں دینا بھر کے اور اس کو بھی اب ہم کریں گے فرائی اچھے طریقے سے جب تک اس کی اچھی سی خوشبو نہیں آتی تب تک اس کو ہم بھونتے جائیں گے اسی طرح پیاز میں اب لستن ہمارا فرائی ہو گیا اچھے طریقے سے تو اس میں میں ڈال دوں گی پانی جو میں نے اس میں ہاف کپ پانی کا ڈال دی ہے پانی ڈال کے اس کو مکس کریں گے اور اس میں میں ڈال دوں گی ٹماٹر جو ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر میں نے لیا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے ساتھ ہی اس میں ہم بیجیٹیبلز ڈالیں گے جس میں میں نے آلو دو میڈیم سائز کے لیے تھے اور اب اس میں گھاجو ڈالیں گے جو میں نے ہاف کپ ڈال لی ہے اب ان سب بیجیٹیبلز کو ہم مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد کور کر دینا آپ نے تین چار منٹ کے لیے میڈیم ریلو ہیڈ پہ آفٹر 3-4 منٹ کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے سپائسز جس میں میں ڈال رہی ہوں 1 ٹی سپون پساوہ گرم سالہ 1 ٹی سپون کیومن سیٹس سفید زیرہ اور چلی فلیکس ڈالیں گے 1 ٹی سپون نمک پی اس میں میں نے 2 ٹی سپون ایڈ کیا تھا نمک جو ہے چاولوں کے کارڈنگ آپ نے ڈالنا ہے آپ کتنے چاول بنا رہے ہیں اب سپائسز ڈال کے ہم بیجیٹیبلز کو تھوڑا سا مکس کریں گے اب ساتھ ہی اس میں میں پانی ایڈ کر دوں گی جو میں اس میں 4.5 کپ پانی کے ڈال رہی ہوں کیونکہ 3 کپ میں نے رائس کے لیے تھے اس کو کور کر دیں گے جیسے بائل آئے گا تو اس میں ہم نے اب رائس ڈال دینے جو میں نے ایک گھنٹہ پہلے بھی گھوکے رکھ دیئے تھے جب چاول آپ اس میں ڈال دیں گے تو اس کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ویجیٹیبلز میں اب اس میں میں نے ایک گرین چلی ڈال دی ہے اس سے اس کا فلیور تھوڑا سا انہینس ہو جائے گا کور کر دیں گے اس کو تاکہ اس میں بائل آجائے اور بائل آنے کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاول ہمارے بہت اچھے طریقے سے پک رہے ہیں اس میں پانی بھی تھوڑا سا ریڈیوس ہو گیا اس کو اگین مکس کر کے کور کر دیں گے اور اس کو اب ہم لگا دیں گے دم چاولوں کو پندرہ منٹ کا آپ نے دم لگانا ہے آفٹر فیفٹین منٹس آپ رائس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے شاندار قسم کے ہمارے مکس ویجیٹیبل رائس جو ہیں یہ بن کے تیار ہو گئے ہیں اب اتنے شاندار کھلے 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 کھشبودار رائس جو ہیں ان کو آپ کھائیں گے دہی رائتہ چٹنی اچار کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپس کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ